مرمو صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران حان صاحب کیا برسٹر گوھر صاحب سے ناراض ہیں کوئی ہمارے پاس اطلاعات ہیں جس کے وجہ سے علی زفر صاحب کا نام دیا گیا کیا سمجھتے ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ناراض تھے برسٹر گوھر صاحب جو ہے ان کے پاس بڑا اچھا وقت تھا کہ وہ ان کو اللہ نے ان پر بڑا مہربان ہوا اس کو موقع ملا شیئرمین بنے لیکن یہ انتخابی داندلیوں کے بعد میرا خیال ہے کہ قیادت کی طرف سے جو اپروچ تھی یا جو ریاکشن تھا وہ کوئی قابل ستائیس نہیں تھا اور یہاں پہ برسٹر گوھر کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا اس میں وہ ناکام رہے ہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے میرا خیال ہے کہ یہ تبدیل کی پیچھے یہی مجھے کار فرمانہ دور آتی ہے کہ تین مہینے لگ بگ رہے ہیں جیرمین اور یہ ٹیسٹنگ ٹائم تھا ان کے لیے ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا لیکن برسٹر گوھر ہمارے دوست ہیں وہ بھی مطلبیں ہمارے لیے اندھیائی قابل قدر ہے لیکن علی زفر کے چیئرمین بنانے کی فیصلے کی میں تائید کرتا ہوں ہر ایک شخص کا امتحان ہے ہر ایک شخص جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کوئی کس منصب پہ بیٹھ گیا تو یہ اس کا ہوا منصب اس کا ہے جو اس کا حق ادا کرے گا لہٰذا علی طفر صاحب سے ہماری طبقات ہے کہ وہ خان کے اعتماد پہ اور پارٹی کے ورکرز کے اعتماد پہ پورا اتریں گے یہ پارٹی خان کی ہے اور یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی ہے ہمارے تمام پالیسیاں ہمارے تمام اعمال جو ہوں گے وہ ورکر کی ریکمینڈیشن کے تابع ہیں کیونکہ یہی ورکر ہیں جنہوں نے مار کائی جنہوں نے لاتیاں کائی جنہوں نے جیل کائی تو اس وجہ سے میں اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں ہمارے پارٹی الیکشن میں کیا انتظامات مکمل ہو گئے ہیں اور انٹرہ پارٹی الیکشن میں آپ خود بھی حصہ لے رہے ہیں نہیں خان صاحب نے علی زفر صاحب پہ آتھ رکھ دیا ہے تو ہمارے لیڈر جس پہ آتھ رکھتے ہیں ہمیں قبول ہے علی زفر صاحب منجی ہوئے اسیاستدان بھی ہیں آلہ پائی کے وکیل بھی ہیں میں نے کل ان کو فون کر کے مبارک بات دی اور خان کے اس فیصلے کے پوشت میں میں ان کی سپورٹ کروں گا البتہ پنجاب میں بلوچستان میں اور دیگر علاقے میں کوئی ازادہی صحت میں لڑنا چاہتا ہے مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کے احل سمجھتا ہے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ روایتی جو لوگ ہوتے ہیں جو مناسب پہ قابض ہیں ان کے بجائے ایسے لوگوں کو سپورٹ کروں اور میں پی ڈی آئی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان الیکشن میں بھرپور شرکت کریں اپنے مختلف مناسب کے لیے پلائی کریں کنٹیسٹ کریں جو امیدوار جو ہے وہ میری ذاتی نکتہ نظر سے میرٹ پہ پورا اترے گا میں ان کی کمپین کروں گا ایکٹیو ہیں تو عمران خان نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کو چیرمین شپ سے نوازا جائے اور آپ چاہد پارٹی کے لیے کچھ کریں میں پہلے سے ہی عمران خان کا چیرمین ہوں اور پارٹی کے ورکر کا چیرمین ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں خان بھی اچھی طرح سمجھتا ہے میں بہت ہی غور برڈن ہوں اور میں نے خان کو خود گزارش کی تھی کہ میں ایسے مناسب میں نشو رکھتا ہوں نہ دلچسپی رکھتا ہوں اور باقی ہمارا کام ہے اس اے ٹیم ورک پارٹی کے چیرمین کے ساتھ کام کرنا تو میرے لیے جو بھی خان صاحب اس بھی بیعت رکھتا ہے میرے لیے سرکت آج ہے تو میرے لیے